یہ باتیں ہوں اس میں اس کا لحاظ ضروری ہے ان بندوں کی تجلیل نہ ہو ذلت نہ ہو رسوائی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی یہ قسم نہیں ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ آپ نے گناہ کو ظاہر کرے اس کیلئے گناہوں کو ظاہر کرنا چاہز نہیں ہے کسی کے پاس جا کے کہہ دے کہ مجھ سے فلا گناہ ہو گیا ہے جو شکا ہوا تھا اسے ظاہر ہے اس کا اظہر بھی نا ظاہر حرام ہے کیا مطلب ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ قسم نہیں فرماتے کہ ہمارے بندے کا آئے اور کسی کو معلوم ہو جائے بات سنناتی ہے میرے دوست کی اس لئے جو ہے تنگاروں کی اصلاح کے لئے جو بیانات اٹھتے ہیں اس میں اس کا لحاظ ضروری ہے ان مندوں کی دوستوائی نہ ہو زلت نہ ہو ان کی تضلیل نہ ہو یہ بھی جروری ہے بچ باقی گناہوں کی حشانات بتائیں گناہوں کی قبھات بتائیں گناہوں کے نقصانات بتائیں ہے نا ہمارے بزرگوں کی ہی شان تھی گناہوں کے نقصانات کو بتاتے تھے کہ بھئے دل کا سکی اناس ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور جو ہے بے برکتی ہو جاتی ہے ہے نا اور عذاب نادل ہونے کا خطرہ ہے دنیا ہی میں پکڑ ہو سکتی ہے اگر دنیا میں پکڑ نہ بھی ہو تو آخرت میں تو گریب ہو جائے گی ہاں یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے قرم سے خودی معاف فرما دے اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ جی سے چاہے معاف فرما دے جی سے چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے وہ کی مرضی ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ پوچھوش نہیں کر سکتا ہے کہ ایک ہی جرم پر فلاں کو آپ نے معاف کر دیا اور فلاں کو پکڑ لیا ہے کیا بات ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کہ کسی کوئی عمد ہے کوئی حق ہے اس لئے یہ معاملہ بہت عجیب ہے اس لئے گناہوں کی وجہ سے دل میں دکھ ہونا افسوس ہونا یہ تو ضروری ہے لیکن گناہوں کی نحوسوت اور خرابی بکلانے کیلئے اصلاح کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ اللہ کینا گنے گار بندو کی بھی ریائیت ہے ریاضہ ہم بھی ریائیت رکھیں گے مجھے تو قرآن پاک کے ایک آیت سے ہمیشہ یہ اس آیت پاک کو دیکھتے مجھے عجیب لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ مغفر لی ما قدمتو ما آخرتو اللہ مجھے مغفر مدی جو میں نے پہلے کیا تھا جو بعد میں کیا ہے ما قدمتو ما آخرتو ما آخرتو وما آخرتو وما آخرتو وما آخرتو جو کچھ میں نے خلق بھلا کیا ہے اور جو کچھ پا کر کیا ہے اور وما آخرتو اور وہ گناہ جس میں میں نے حد سے جس کے اندر میں حد سے گزر گیا بہت ہی بدترین گناہ کیا آخرتو اس کو الگ ذکر کیا ہے ایک ایک گناہ کا ذکر کیا ازمالی پھر اکیر میں کہیں گے کہ یہ وہ وما آخرتو جس میں میں بلکو ہی حد سے گزر گیا یہ انتہائی قرابی تھی بربادی تھی بہت آئی تھی بہت ہی بہت ہی خطرناک گناہ سا وہ فَمَانْ تَعْلَهُ بِهِ مِنِّسْ اور علاوہ اس کے جو کچھ جس گناہ سے مجھ بے قبر ہو آب با خبر ہیں سب کچھ معافت فرماتی تھی اس حدیث اطلاعات کے ذکر کا مقصد ہے کہ دیکھو یہ اصرف کیونکہ مستدف ذکر کیسے مقصد ہے کہ حد سے گزر گیا جس گناہ میں اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کل اے نبی آپ بتا دیجئے ان کو کہ میرے بندوں کو سنا دیجئے میری عباد یا عبادی الذین اصلہ اللہ تعالی یا عبادی میرے وہ بندے یا عبادی اے میرے وہ بندے جیوری اپنے اپنی ذات پر اپنے زندگی پر خط سے زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ گناہوں میں مقتلح ہو گئے یا بطری سے بطری قبار میں مقتلح ہو گئے لا تقنطو کی ضرمت اللہ تم اپنے اللہ کی رحمت سے نعبید ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ یہاں کتنی رعایتیں ہیں اول رعایت بھی ہے جس پر مجھے بے انتہائی حیرت ہے تاکیوں میں کہ اللہ تعالی کی شان ہے اللہ تعالیٰ کا اخلا کی کیا عظمت ہے اور میں کہہ میرے وہ بندوں میرے میرا کہہ کر کہ میرا بندہ کہہ کر سپر آئے عبادی میرے بندوں میرے وہ بندوں جو حس سے مزرگ ہیں جنہوں نے اپنے زندگی پر حس زیادہ ظلم کیا ہے ہے نا تو بتائے عبادی کہہ کر ان کو خطر ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ یہ تو عبادی کا کہنا آگے جو کچھ فرمایا کہ فرمایا عبادی کیسے فرمایا ہے ہے نا یہ بہت زیادہ گناہ کرنے والوں بس تم تو میرے ہی ہو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سبکاروں کو بھی اپنا بندہ کھاہ کر پکاٹھتے ہیں ایسے مالک سے دور رہنا دور دور رہنا یہ کیسے گاورا ہو سکتا ہے ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دے کہ سلم آپ نے ہماری رحمت سے مائوس نہ ہونا اللہ اکبر باز آ باز آ ہر انچے ہستی باز آ گر کافر و گبر و غد پرستی باز آ کسی آیت پاک کی سرہ ہے تحصیل ہے یہ کہ تم کہیں بھی چلے گئے میرے بند و آز آو میرے پاس عبادی میں وہی بات ہے آز آ تم میرے پاس باز آ باز آ ہر انچے ہستی باز آ گر کافر و گبر و غد پرستی باز ہے یہ ہے اسطفو کا ترجمہ اسطفو کا ترجمہ اگر تم آتیس پرد بھی ہو گئے کافر مخشق بھی ہو گئے تم آجاو میرے پاس ایمان لیاؤ معاف کر جتے ہیں یہ ہے گر کافر و گبر و غد پرستی غد پرست بھی آگر ہو گئے پھر بھی تم آجا پھر کہیں درگہ ہے ما درگہ ہے نامید انہیس ہمارے ہاں نامیدی کا نام و نشان ہے لا تقنطو ہے لا تقنطو بھی رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے معیوسی حرام ہے کفر ہے کفر ہے میرے معیوس ہو جانا کفر ہے علی ایمان بائین بائین الخوف و رجان کہ آدمی اس وقت تک مومن دیتا ہے جب تک وہ خوف و رجان کے درمیان دیتا ہے ڈرتا بھی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا سزائے ہو جائے کیا ہو جائے اور پھر امیت سے بھی رہتا ہے کہ اللہ تعالی فضل فرما دیں گے تو غفار ہے غفور ہے رحمان الرحیم ہے معا فرما دیں گے خوف و رجان کے درمیان اگر ہے تو یہ پھر مومن ہے اور اگر بلکل ہی سوپیشت مایوس ہوگی ہے پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے بات سوپن میں آتی ہے کہ معای سونا دائل ہی نہیں ہے لا تقنقیم رحمت اللہ کہ ان اللہ یغفر زنوب جمیع بس وقت اللہ تعالی تمام گناہوں کو معا فرما دیتے ہیں انہو الرفور رحیم اس لئے جو ہے گنے گاروں کے اسلاح کے راستے میں بھی ان کی عزت کی ریایت ضروری ہے حدیث پاک میں آیا مومن کے لئے جائز نہیں ہے کہ جو ہے آپ نے اپنی عزت کو ختم کرتے ہو کہ آپ نے آپ نے تظلیل جائز نہیں ہے لا امغی للمومن یا ہی زل نفسہ محبت سینی اس کا ترجمہ کہ لا امغی لا یجوز مومن کے لئے جائز نہیں کہ آپ نے آپ کو زلیل کرے چاہے وہ کتنا گناہگار ہو لے لیکن آپ نے آپ کوظلیل کرنا عزت اپنی عزت پر عزت کو ٹھیس لگا ایسا کام کرنا رہوو کے سامنے جائز نہیں ہے اپنی عزت کی حفاظت قریصہ حادیث Achrons سے معلوم ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت بھی واجب ہیں اللہ 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 اپنی عزت کی حفاظت بھی واجب ہیں جب اپنی عزت کی حفاظت واجب ہے اور کسی کی عزت کو ٹھیس دینا ٹھیس لگانا کیسے جائز ہے اور کسی کو زلین کرنے کیسے جائز ہے گنے گار سے نفرت حرام ہے اور گناہ سے نفرت واجب ہے دونوں کے درمیان دونوں کو ساتھ ملا کے چلنا آسان نہیں ہے گنے گار سے محبت ہو اور اس گناہ سے نفرت ہو اس طرح سے دین کی بات ہو یہ بات ہے ماشاءاللہ اپنے دن کو سنبھالنا پڑتا ہے ایک بجرگ تھے کہ جار آئے تھے سفر میں کسی مسلمان کو گناہ دیکھ کر واپس آگئے اور چادر اڑھ کر چادر اڑھ کر لیے گئے جب اڑھ کے پیشاب کرنے گئے تو پیشاب کے ساتھ خون نکلنے لگا خون آنے لگا یہ تو گناہ سے گناہ کی وجہ سے کہ اتنا یہ اولیاء اللہ کو دکھ ہوتا ہے یہ تو ہے یہ صحیح ہے لیکن اللہ کے بندوں کی رسوائی ہو کس امداز سے گفتگو بھی صحیح نہیں ہے دین کا طریقہ نہیں ہے وہ اپنا طریقہ ہے اپنا طریقہ ہو تو اس پر پکڑ ہو جائے گی دین کے طریقے سے دینی بات ہونے چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوتی ہوتی اہم ہمارے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے بعض لوگوں نے وہ ہاں ہمارے شاہد اپنا طریقہ نہیں ہے پھول رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک میزبان تھے دیلی میں اندوستان کے دیلی میں میزبان تھے میزبانیں پھول کرتے تھے انتہائی محبت کرتے تھے لیکن داری مونڈاتے تھے ہمیشہ ہن زانی مونتے تھے وہ تو جو ہے وہ شاہد اپنا طریقہ نہیں صاحب رحمہ اللہ کے بعد مانا شاہد روح ست رحمہ اللہ سے وہ نے چال لکھ کائن کیا تو حضرت اس مانا شاہد روح ست رحمہ اللہ تشیب لادیتے دیلی میں ان کے گھر پھول کر پھولتے تھے میزبان تھے کھانا کھلاتے صلاح دیتے تو شاہد رحمہ اللہ کے میزبان ہونے کی وجہ سے ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے ساتھ بڑی دوسری تھی وہ صاحب کراچی میں بھی آتے تھے حضرت رحمہ ان کی بہت جدہ ان سے محافت فرماتے تھے اور خادر تواجو بھی فرماتے تھے اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی گھر میں دعوت تھی اور دیلے کے بریانی کے دعوت تھی ایسی بریانی زندگی میں کبھی نہیں کھائی جب اٹوس خجبو تھی اور دم سے گرم بہت گرم بریانی اور ایسی خجبو ہاتھ بھاؤوں میں پہلے ہوئی تھی وہ بریانی یادی آتے کوئی کھلائے تو ظالم چاہے دیلے کے بریانی دنگی تو بریانی کھائی تھی یہ ہے لیکن وہ مستقل وہ شاہردوی کے ساتھ ہوتے تھے داری مون تھے اور صاحب کا بنگلدیس بھی شاہردوی کے ساتھ سبر ہوا وہاں بھی داری مون تھے مستقل اور یہ کھان بات تھی کہ یعنی حلق اور سر مندانا اور زاری مندانا ایک ساتھ کرتے ہیں دونوں کو برابر کر دیتے ہیں آدمی بہت صفید تھے بہت رنگ کے مڑے اجالے تھے تو بس یہ کرتے تھے اللہ تعالی کا فضل ہے الحمدللہ بالعالمین ہم نے اپنے مدرگوں کے ساتھ ان کو دیکھا دل میں الحمدللہ سم حقیر نہ کبھی تھی کہ وہ حقیر ہیں اور ضلیر ہیں نعوذہ اللہ تعالی بھلکہ ان کے ساتھ بڑا حسن دن میں اللہ تعالی نے عطا برمای تھا کہ ہمیں ہمارے بڑوں کی نگاہ ان پر نظر بڑوں کی پڑی ہوئی ہیں اتنے ہمارے عقابردین عارفین کاملین ان سے محبت کی ہے کہ کیا بات ہے میرے دن ہے نا عجیب بات ہے تو یہ ہے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تو جو لوگ داری منداتے تھے وہ اسے کچھ فرماتے بھی کافی رمور میں ہے نا قریب آئے تو حضرت والا کی بات خاص تھی جس فرماتے وہ داری رکھ ہے خاص بات خاص بات کی حضرت والا کی جس کو دیکھ داری رکھ رکھ عجیب خاص بات لیکن یہ صاحب چو آرت تھے ان کی ریایت فرمات حضرت والا یہ کچھ نہیں فرماتے تھے ان سے لیکن میں نے سنا رہا ہے کہ بلکل ان کی زندگی آخر میں صاحب دی رونہ ایک دفعہ فرمائے بذروں کہ ساتھ رہت تو داری جوڑی جاتے پوری زندگی گزار رکھ آخر میں ایک دفعہ اس طرح فرمائے ایک دفعہ پھر انہیں داری جاتے پوری انت کے مطابق مکمل پوری داری رکھتے تھے اور ازاری میں بھی ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالی شکر یہ میرے دوست اس لیے اس مون نے ایک کمی تھی ایک کمی ہے ایک بات آگئی آگئی حضرت حکیم علم جانبی نور اللہ تعالی نعمت میں خلی بھی ہے نعمت میں خلی بھی ہے اب وہاں جا کے گزارہ مشکل ہوگا اور اگر مالدار رشتہ ملتا ہے ایسا ہوتا کہ اس لڑکے داری نہیں ہے حضرت حکیم علم نے پوچھا کہ نماز میں پڑھتا ہے کہ نہیں عقائد صحیح نہیں لہا عقائد تو صحیح ہے عقائد بھی صحیح ہے اور نماز میں پڑھتا ہے وہ ترکش چیخ ہے ایک چیز کی کمی ہے ایک چیز کی کمی ہے کے داری نہیں ہے حضرت 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 نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک چیز کی کمی ہے اور اس کا اندر داری ہے پتہ نہیں اس کا اندر کسی کمی ہے جس کو آپ نے دے جا کہ داری کے ساتھ اس میں کتنی کمی ہے کسی کمی ہے کسی میں کوئی آئیو ہے کچھ آئے بھائی کچھ آئے بھائی قیوب ہے تو اس آدمی کے اندر ایک کمی ہے لیکن وہ کیسا ہے شریف ہے شریف کھاندان ہے پھر رشتہ جوڑ دو تو اس کے ساتھ ساتھی ہو جائے امید ہے کہ داری بھی رکھ لگا کیونکہ شریف آدمی ہے انشاءاللہ داری بھی رکھ لے گا اب یہ ایک کمی ہے بس دار بات ساتھی سے ٹھیک ہے پھر ان شادی ہو گئے اس کے بعد چند دن کو اور اس نے داری بھی رکھ ہے اب جس کے اندر کوئی غلطی ہے ہم دیکھتے کہ خلا کے اندر کوئی ہمارے حضرت مہار شمس اللہ نے اپنی مجلس میں دیکھا کہ ایک جوان آیا ہے نو جوان داری ملائے ہوئے آئے اور جو ہے وہ قطول میں آئے اور کیا کہتے ہیں جو رکھ کرتے ہیں چائی بھی ہے چائی بھی ہے تو داری ملائے ہوئے بہت خوش نو جوان مہار خوش اللہ اٹھ کرے ہوئے اور آگے بڑھ کے ان سے مہار کر بھی فرم اور قریب لکھ اپنے گھر دی اور ان کو بیٹھا لکھ ان کے خادم جو تھے خادم لوگوں کا جو حال ہوتا ہے ایسی آج باتیں کرتے ہیں اور کسی کو احمد نہیں ہوتی وہ خادم تھے حضرت مہار فلد رامان صاحب رحم اللہ فرید پور کے مدار پور کے تو انہوں نے خود بجئے یہ واقعہ سنایا ہے پورا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ نوزوان چلا گیا علمہ بیٹھے ہوئے تھے تو مہار کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت یہ کیا قصہ ہے اتنے علمہ بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کے سامنے کہ نوزوان داری موند آئے ہوئے آیا اور وہ بھی ٹائی میں پتلون میں اس سے آپ نے ایسی محبت کی کہ آپ نے گھتے وہ ساتھ بٹھائے ہوں کہ لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا سوچیں گے کہ بھئی داری نہیں ہے تو مہار شمسل صاحب فرید رحمل نے فرما کہ خضر رحمان داری داری تو ہے اگر تمہیں نظر نہیں آتی مجھے تو ساری نظر آتی اتنا ہی فرما تھا حضرت نے تو بعد میں وہ شاہب جو ہے وہ میرے شیعق رہولہ سے بائیت ہو گئے تھے وہ ہی نوزوان کہا تھے تقریبا میرے والد صاحب کے عمر کے تھے تو ان کا نام بھی عبد المتین تھا حاضی عبد المتین بہت بڑی تحقیری کے مالک تھے وہ تو مشاءاللہ بلکل سنت کے مطابق داری جناب سرب چوپی اور جبہ اور ہاتھ میں تسویر ہر وہ ہاتھ میں تسویر اور تسویر ذکر اللہ میں مجھول روزان فضل کے بعد ایک گھن کا قرآن پاک تلاوت مجھول تھے اور تلاوت کر کے احساس بڑھتے تھے ذکیر کرتے تھے دعائیں مانتے تھے اس کے بعد کہیں ناشتہ کرتے تھے سارا یہ سب کام پورا کر ناشتہ کرتے تھے خیم چیزی کی جب نکل گئے تو ہاتھ میں تسویر ہے سہرہ اتنا خوبصورت لگتا تھا داری میں کیا کہیے ہم نام جو ہوتا ہے ہم نام اس کو میتہ کہتے میتہ میتہ کہتے تو مجھے دیکھ کے کہتے میتہ کیا خیریت ہے دیکھا آپ نے حضرت فرما جاتا کہ داری ہمارے بذرگوں نے اس طریقے سے بلنوں کی تربیت کی ہے اللہ تعالیٰ کے بلنوں کی تربیت کی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بذرگوں کو اکرام کے ساتھ لوگوں کو حضرت کی اصلاح فرماتے تھے برنہ ہم تو آپ بذرگوں کے پاس رہنے کی بھی قابل نہ تھے ایسی ریایت فرماتے تھے حضرت والا تو ملدیش میں بھی ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ کھانے کھلا دیتے حضرت والا کے دستر خان اور حضرت والا میشہ پر نہ ہو جائے میں بہت جاتا تھا ساتھ کھانے کھانے میں جیتا تھا میشہ پر اگر ساتھ بیٹھیں گے حضرت والا ناراض ہو جائیں گے ساتھ بیٹھیں کھانے 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 اللہ تعالیٰ کا فضل خاص تھا کہ حضرت والا ہمیشہ کھوش تھے کھانے کیوں کھاتے تھے ہم حضرت والا الحمدللہ کھوش تھے ناراض نہیں ہوتے تھے ایک ہی دفعہ فرمایا کہ اور کھوش تیزی سکھا ہم ساتھ پوندل تھا اس پر فرمایت تھا میں بہت بڑھتا تھا بادثہ کے ساتھ بیٹھنا کچھ آسان کمی بادثہ کے ساتھ ریاض کا بیٹھنا کیسے ممکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما بیٹھنا 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 بیٹھنا